اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے آج کل تیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاک تیسٹ کرا کر ریپورٹ لاؤ تو اب جس کو پاخانہ تیسٹ کرانا ہے تو تیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ دھوڑی پھرتا ہے جہاں پیشاک تیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاک دھوڑی کرتا ہے وہ تو پلوٹھنگ میں بند کر کے لے جاتا ہے اب یہ پلوٹھنگ میں بند ہے تو بے وقوف آدمی نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے ابھی تو پیک ہے نا جب کھولے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کی بدبودار ہے اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا یہ شور شرابہ نہیں ہے ہنگامہ نہیں ہے لیکن یہ لیبل والا جو پلوٹھنگ ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں اور وہاں جب اس کا پول کھولے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوہ یہ تو درود پاک ہے حالانکہ وہ پاک نہیں ہے ناپاک ہے یہ پلوٹھنگ جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا وہ حلوہ نہیں ہے وہ گلازت ہے ناپاکی ہے درود اور سلام کو کیا بولا اس نے ناپاکی گندگی اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو مسجدوں میں شور کرتے ہیں اور چھلاتے ہیں مگر آئیے میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو چلی آئیے سنیں مسجد میں جو زور زور سے چلاتے ہیں شور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ درود پاک ہے یہ درود پاک نہیں ہے بلکہ درود ناپاک ہے پاکستان میں ان کے ایک بہت بڑے پیر صاحب ہے بھی زندہ مرے نہیں ہے جس کا نام ہے پیر امین پیر امین صاحب ذکر کرتے ہیں ہمارے بھی ذکر ہوتا ہے نا اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا دعوت اسلامی اشترمہ میں اگر دیکھاؤں گا آپ لوگوں نے اللہ اللہ آئیے ان کیا کس چیز کا ذکر ہوتا ہے تاہر گیاوی کو یہ شور نظر نہیں آتا ہے سنوئے گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے یہ سارے جگ سے نیرالا آقا جی کا قصہ ہے گورا ہے یا کالا ہے تو آقا جی کے عظمت کے سامنے ہمارے سنے تو کچھ نہیں ہے تو آقا جی کے قصے بن کے ہوں حب کو کچھ پلے پڑا آپ کے نہیں پڑا ایک اس مہیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی پھ Beta Umar میں سمجھا تو اس کے بعد دیکھیں گا سمجھ میں آئیں گا پیر امین صاحب ذکر کرتے ہو رہی ہے تو نات پڑھتے پڑھتے کہتے کہ کالا ہو یا گورا ہو وہ آقا جی کا کتہ ہے آقا جی کون رسول اللہ چاہے وہ کالا ہو یا ہو تو آقا جی کے کتے بن کے ہوا بھو 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 کرو سب بھوک رہے ہیں تو یہ کتے بن کے بھوکنے کا شور سمجھ میں نہیں آیا تائر گیا ابھی کو لیکن مسجد میں یا نبی سلام علیہ کا شور اس کے نجاست لگ گئے اس کو گو گو بر لگ گیا اب آئیے آپ سنیں گے تب آپ کے سمجھ میں بھی آئیں گا سنیں گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے یہ سارے جگ سے نیرالا آقا جی کا کتہ ہے گورا ہے یا کالا ہے تو آقا جی کے عظمت کے سامنے ہمارے سن تو کچھ نہیں ہے تو آقا جی کے کتے بن کے ہوا گا دلو آپ سمجھ میں آیا تو تائر گیا بھی کو پوچھو کہ پی رامین پہ کیا فتوہ لگ آ رہا ہے تو پہلے یہ تو گھر کی تو گھر پہ تو دیکھ گھر کو آگ لگ دی گھر کے چھراغ سے اپنے گھر نہیں جھاکتے اور دوسروں کے گھروں میں جھاکنے کی عادت بنا رکھے چلی ایک سوال آیا